بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل یہ ایک خبر پڑھنے کو سنی سننے کو ملی پڑھنے کو بھی سنی ملی اور سنی بھی سی کہ کوئی روزانہ کے چالیس ہزار کے قریب جو ہے نا وہ پاسپورٹ بنانے والے لوگ جو ہے وہ وہ پہنچے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ کی مشین جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کی چلانے کے باوجود بھی لوگوں کو ٹائم پر ڈلیوری نہیں ہوئی تو یہ ہو کیا رہا ہے لوگ ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں اب دادمی باتیں اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو عمرہ اور حج کرنے کی نیت سے جاتے ہیں کچھ لوگ گھومنے پرنے کی نیت سے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ باہر جوب کی سلسلے میں یا پڑھائی کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں تو بہرحال یہاں پہ اس بیس میں نہیں جاتے کہ کیوں جا رہے ہیں اکثر جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی سیاست جمکانے کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن اوورال جو ہے یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے ہمارے جیسے ملک ہیں ہم کہتے ہیں انڈیا بڑی ترقی کر رہا ہے لیکن انڈیا میں بھی اس وقت مائیگریشن کا فلو بہت بڑھ گیا ہے منگلہ دیش کے اندر بھی بڑھ گیا ہے نیپال ہمارے جیسے غریب غریب جو ملک ہیں اس کے اندر یہ فلو بڑھ چکا ہے میرا مجھ سے اگر آپ پرائے لے گے تو میں اس کے حق میں ہوں کے لوگ یہاں سے باہر جائیں اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت جو ہماری کنڈیشن ہے جو وہ حالات ہیں جو چیزیں چل نہیں ہیں تو اس میں ہمارے پاس یا تو گورمنٹ ایسا کام کرے کہ یہاں پہ انڈسٹری کو بڑھائے انڈسٹری لگے لوگوں کو جاپس ملے جس کے چانسز دور دور تک نظر نہیں آتے تو اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ لوگ باہر چلے جائیں باہر جا کے وہاں اٹلیسٹ ریمیٹنسز بھیجیں گے ملک میں ڈالر آئیں گے تو اٹلیسٹ ڈالر آنے سے مہنگائی کم ہوگی جو یہاں لوگ الڈی رہ رہے ہیں وہ بھی سوڑے سکون میں آ جائیں گے جو باہر جا کے کام کریں گے ان کو روزگار مل جائے گا تو اٹلیسٹ گورمنٹ کو سملنے کا تھوڑا موقع مل جائے گا اگر وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسر ہوں گے تو لوگ جو باہر جا کے ریمیٹنسز بھیجیں گے تو اٹلیسٹ ہمارے پاس جو ہے چیزیں کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گی مہنگائی کم ہو جائے گی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی اور اس سے ملک میں بہتری ہوگی تو جو اگر باہر لوگ کام کی نیت سے جا رہے ہیں تو گورمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں پڑھائی کے سلسلے میں جا رہے ہیں تو ہمارے جو نوجوان باہر جا رہے ہیں کوشش کر کے وہاں پہ ہی کام دونے اور جو ہے وہاں سے کام دونے کے بعد وہاں پر بیٹھ کے کام کریں اور جو ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان بیجیں آچھا یہاں پر ایک چیز جو ہے میں اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ پاکستان کی تقریباً کوئی اسی لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ باہر ملکوں میں ہیں اور انڈیا کے تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تقریباً انڈیا کے لوگ ہم سے ڈبل ہیں اب انڈیا کے اگر پروپورشنل ہی دیکھا جائے تو انڈیا کے بہت کم لوگ ہیں یعنی انڈیا کی آبادی کے ساپ سے دیکھا جائے تو انڈیا کے پانچ چھے کروڑ لوگ باہر ہونے چاہیے اگر ہم اپنے آپ سے کمپیر کریں لیکن ان کے ہم سے ڈبل ہے باہر جو لوگ بیٹھے لیکن انڈیا جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اپنے ملک وہ تقریباً انڈیا کو کوئی سو ارب ڈالر کے قریب کلیکٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کے پاس جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ صرف تیس ارب ڈالر کے پاس آتے ہیں اب میں یہاں وہ سیاسی بات نہیں کروں گا اگر کوئی سیاسی بندہ ہوگا وہ بولے کہ اچھا یہ چور ہیں فلا ہیں اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے ایسا اب الکل نہیں ہے لوگ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وکمکت کو نہیں بھیج ہے وہ اپنے عشتے داروں کو بھیج رہا ہوتے ہیں اپنے والدین کو بھیج رہا ہوتا ہیں تو تو وہ بھیج رہے ہیں ان کی زمین داری ہے ان کی فیملی یہاں پر ہے وہ پیسے اس لیے بھیجتے ہیں وہ گورنمنٹ کو پیس نہیں بھیج رہا ہے جیسے ڈالر آتے ہیں پاکستان میں تو گورنمنٹ کے پاس ایک Back Up آ جاتا ہے کیونکہ جیسے ڈالر آئیں گے تو ہماری جو کرنسی کے اوپر جو ہے وہ دباؤ کم ہوتا ہے پاکستان کو کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ اتنی ہے نہیں امپورٹس بہت زیادہ ہیں تقریباً ڈبل ہیں تو ان کو پھر جو ہے ان کو پھر ریمیٹنس کے طرف کور کیا جاتا ہے یعنی ایکسپورٹ اگر ہماری تیس عرب ڈالر ہے اور امپورٹ ساٹھ ہے تو تیس کا جو گے پر آئی ہے یعنی دنیا ہم سے جو چیزیں خرید رہی ہیں وہ تیس روپے کی خرید رہی ہیں ہم دنیا سے ساٹھ روپے کی چیز خرید رہے ہیں تو لازمی دنیا تو پاکستان روپی کو جو نا وہ سے خرید نہیں کرے گے ڈالر کے ان کو ڈالر چاہیے اب وہ ڈالر کہاں سے آئیں گے ڈالر ایکسپورٹ سے تو آ رہے ہیں تیس ہم نے چاہیے ڈالر ساٹھ باقی تیس کہاں سے آئیں گے وہ آئیں گے ریمیٹنس سے اور وہ ریمیٹنس کے اور اٹھا کے ہم ادھر دے دیتے ہیں تاکہ وہ پھر ہمارا بیلنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو باہر سے منگبایا کھایا پیا وہ برابر ہو گئے اب اس میں ہوتا یہ ہے یا ہو یہ رائے کہ پاکستان کے پاس جو پاکستان کے اسی لاکھ لوگ ہیں وہ تیس بیج رہے ہیں انڈیا کے ایک کروٹ ساٹھ لاکھ ہیں ڈبل ہیں وہ سو بیج اس پرپورشن سے ہمیں پچاس عرب ہمارے پاس آنے چاہیے تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا جو ورکر باہر کام کر رہا ہے وہ لو لیول کے کام کر رہا ہے وہ یا تو کہیں ڈرائیور ہے کہیں پہ پلمبر ہے کہیں پہ چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے وہ ہائی لیول پہ نہیں ہے یعنی انڈیا کے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی پوزیشنز ہیں ان کی اچھی اچھی تنکھائیں ہمارا جو بندہ کام کر رہا ہے وہ لیور کلاس میں کام کر رہا ہے لوگ کلاس میں کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا جو نا روینیو جنریٹ یعنی اتنے ریمیٹنسز ہمارے پاس نہیں آتے تو ابھی اگر ہمارے پر لوگ جا رہے ہیں تو ابھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے آئیٹی فیشل انٹیلیجنس کا آئیٹی کا کمپیٹر سائنس کا اور ہمارے لوگوں کے اندر بھی بڑا شعور آیا ہے پہلے اتنا نہیں تھا اب بہت شعور آ چکا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں جو آج کل جدید سکلس ہیں اس کو سیکھنے کے طرف جا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اب جو ہمارا جو بندہ جا رہا ہے دنیا میں تو اس میں آپ لوگ ضرور مجھے میرے پر تنقید کریں گے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے یہ دماغ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی بھلے گی لیے کام کرے گا آپ اس کو کہہ رہے ہیں باہر چلا جائے تو دیکھیں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ باہر چلا جائے لیکن اب یہاں اگر اپرچنٹی نہیں ہے اور دور دور تک نظر بھی نہیں آتی تو ابھی جا کے باہر چلا جائے ٹھیک ہے اور اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ پھر یہاں پر بھی انڈسٹری کھڑی کریں یہاں پر بھی انویسمنٹ لے کر آئیں اور وہ پھر لوگ واپس آ جائیں یا پھر نئے لوگ یہاں بن جائیں گے یعنی ابھی تو ہمیں صرف یہ ہے کہ پیسے چاہیے وہ ارجنٹ جو سلیشن ہے وہ ارجنٹ سلیشن یہی ہے کہ لوگ بھائر جائیں اور پیسے بھیجیں اور پھر اس سے جو ہے ہمارا جو ایکونومی کا جو پیہ ہے وہ چلے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی اب یہ اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر تھوڑی سی ویل چاہیے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے جو عالی افتیار والے لوگ ہیں تو چیزیں پھر انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے لیکن اگر چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تو پھر اس طریقے سے ہمارے لوگ باہر جاتے جائیں گے ہمارا ملک تو چلتا رہے گا انشاءاللہ لیکن یہ کہ پھر ہم صرف ہمیشہ دوسروں کی مثالیں دیتے رہیں گے کہ ہم خود کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں پائیں گے تو میں بلکل یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ چیز کو ہمیشہ کے لیے لیکن اس وقت تیمپرری حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو باہر جا رہے ہیں وہ بلے جائیں اور وہ باہر سے جا کے ڈالر بیجیں اور یہاں پر چیزیں بہتر ہوں پھر اس سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ چیزوں کو یہاں پر منفیکچرنگ کو باقی چیزوں کو فلورش کرے چیزوں کو مواقع پیدا کرے لوگوں کے لیے اور یہاں سے چیزیں پروڈیس ہوں اور ہمیں ایکسپورڈ کریں بجائے ریمیٹرنسل کی شکل میں ہمارے پاس مزدوری کے پیسے آئیں اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں مینفیکچر کر کے بیجیں گے تو ہمارا پیسے ملٹیپلائے ہو کے آئیں گے وہاں اگر ایک بندہ جا کے سو رپے کمارا ہے سو ڈالر کمارا ہے مینفیکچری ہوگی تو اس کی جو حجم ہے اس کا جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہوگا اس سے پر ہمیں پانچ سو ڈالر کا فائدہ ہوگا تو جو بندہ یہاں بیٹھ کے کام کرے گا وہ زیادہ اچھا کام کرے گا زیادہ ملک کو فائدہ ہوگا لیکن ابھی ارجنٹلی وہ گھر باہر جا رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے وڈیو تھوڑی نمی ہوگی ہے تو یہی پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ ملک